موسیقی ویلکم بیک دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ان کارنوں کے بارے میں جن کی وجہ سے آپ کو دوائی اتنا اثر نہیں کر رہی جو بھی آپ پیرویتک دوائی لے رہے ہیں دھات چپ چپا پانی تناو کی کمی اور من اداس رہنا یہ سارے چیزیں جن کو ہیں وہ دوائی بھی کھا رہے ہیں لیکن اتنا اثر نہیں ہو رہا ان کارنوں کو ہم ڈسکس کریں گے کس وجہ سے دوائیں اتنا اثر نہیں کرتے تو اکثر ایسا ہوتا ہے میرے پاس میں کالس آتی ہیں کہ سر ہم نے بہت جگہ علاج کرا لیا بہت لوگوں سے دوائی لیکن ہمیں کہیں سے فائدہ نہیں ہوتا تو کیا کارن ہے کچھ کامن چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ون جب بھی دوائی کھانا شروع کرتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں دوائی کھاؤں گا اور دو دن یا تین دن کے اندر یہ ریزلٹ دکھانا شروع کر دے گی تو اگر میں بھی پریشان ہوں میں بیمار ہوں مجھے کوئی تکلیف ہے اور میں دوائی لے رہا ہوں تو میں بھی یہ سوچوں گا کہ جل سے جل دوائی کام کرے دو تین دن میں اثر ہونا شروع ہو کم سے کم مجھے پتا تو چلے یہ دوائی لینے سے مجھے کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے میں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جہاں یہ دوائی جا کر کام کرے گی یعنی جب یہ دوائی ہمارے پیٹ میں جائے گی اور وہاں یہ ڈائجسٹ ہوگی اور پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوگی تو کیا یہ صحیح سے ڈائجسٹ ہو رہی ہے جو بھی اس دوائی کے اندر دوائیں ڈلی ہوئی ہیں کیا باڈی ان کو ایبزورب کر رہی ہے پوری باڈی میں ان چیزوں کا آپ جوdrum ہوا رہا ہے یا نہیں sacrifices اور وہ کیوں نہیں ہو رہا کیوں کہ ہماروں پیٹ گڑ بڑ ہے پیٹ ساف نہیں ہوتا پوریوٹوائی ساف نہیں ہوتا پوریوٹ اگلے دن توائیٹ گئے counties دن میں دو دو تین تین بار ٹوائیٹ جا رہے ہیں کبھی پیٹ ساف رہا ہے کبھی پیٹ ساف نہیں ہو رہا ہے یہی ہے یہ ہمارے کھانے کا طریقہ ہے کچھ چیزیں ہمیں کھانے چاہیے خاص طور سے اس ٹائم جیما ہمارے دھا چپ چپ پانی کی کا علاج چل رہا ہے اس ٹائم پر ہمیں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے یہ میری پچھلی ویڈیو ہے آپ یہ آئی بٹن پر اوپر دکھ رہی ہوگی آپ کو نہیں تو اس ویڈیو کے لاس میں بھی آپ کو دکھیں گے جس میں میں نے بتایا ہے کہ کن چیزوں کا پرہیز کرنا ہے کھانے میں اس چیز کا دھیان رکھیں کیونکہ جب تک پرہیز سائی نہیں ہوگا دوا سائی کام نہیں کرے گی کیونکہ آپ کا پیٹ سائی نہیں ہے سب سے پہلی چیز پیٹ ساف رکھنا ہے پیٹ ساف رکھنے کے لیے فائبر والی چیزیں لے لیں جن میں فائبر ہو جیسے اسب وول کی بھوسی ہر بار میں بتاتا ہوں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گرم پانی کر کے آپ آدھا چمچ یا پونہ چمچ ایک چمچ اسب وول لیں اور جن کو پیٹ ساف ہونے میں کافی دنوں سے پریشانی ہے وہ رات کو سوتے ٹائم گرم پانی کریں اس میں ایک چمچ اسب وول کی بھوسی ڈالیں چمچ سے مکس کریں آپ فوراں پی لیں پیسا نہیں کہ رکھنا ہے بھولے گی کچھ نہیں آپ ڈائرٹ پی لیں یہ سب وول کی بھوسی کسی بھی میڈیکل سٹور پہ پہ پچاس آٹھ ستر رو پہ کی مل جائے گی تو اس سے پیٹ ساف ہونے شروع ہوا دوسرے چیز آپ کو پھل کھانے ہیں وہ بھی میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ فروٹس کھانے بہت ضرور ہی ہے تاکہ ڈائجیشن اچھا ہو حازمہ اچھا ہو بوڈی کے سارے آرگنز لیور کڈنی آپ کے لنگز ان سب کو جو پروپر نیوٹریشن جو بھی ویٹامنس چاہیے وہ ملتے رہے اور وہ بہت اچھے سے کام کریں تو دوا کو بھی وہ ایبزورب کریں گے اگر پیٹ ساف نہیں ہے آپ پھل نہیں کھاتے ہیں بڑا مشکل ہے کہ کوئی بھی دوا صحیح طرح سے کام کریں ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آپ کو فائدہ دیکھیں اس کے بعد فائدہ دیکھنا بند ہو جائیں اور آپ کہیں کہ یہ ہر بار دوا کھاتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا تو آپ دوا لیں یا نہ لیں سب سے پہلے پیٹ کو ٹھیک کریں کیونکہ دوا وہیں جا کر کام کریں گے اگر پیٹ ٹھیک نہیں ہے تو دوا کو کام کرنا بڑا مشکل ہے اگر آپ سردیوں میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا لائٹ رکھنا ہے ہلکی ڈائیٹ رکھنی ہے سردیوں میں کیونکہ اتنا زیادہ ووک کرنے کو نہیں ملتا سردی ہے گھر میں ہے باہر نہیں جا پا رہے ہیں تو ہماری فیجیکل ایکٹیوٹی کم رہتی ہے اس لیے کھانا حضم کرنے میں بھی ڈائیجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ اگر چار روٹی کھانے کھاتے ہیں ایک ٹائم میں تو دو روٹی ابھی کھائی ہے ایک گھنٹے بعد پھر دو روٹی آپ کھا سکتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے پورشن میں کھانا کھائیں گے جلدی ڈائیجسٹ ہوگا اچھے سا ڈائیجسٹ ہوگا اور اگر آپ گرمیوں میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ دو پہر کو خاص طور سے کھانے کے ساتھ دہی لیں دہی فریج میں رکھی ہوئی نا ہو نورمل تازی دہی ہو آپ کسی بھی ڈیری سے یا پیکٹ میں دہی آتی ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ تھوڑا سا کالا نمک اور تھوڑا سا بھونا ہوا زیرہ یعنی زیرے کو تبے پہ تھوڑا سا بھون لیجئے تھوڑا سا براؤن کلر کا ڈاک براؤن کلر کا ہو جائے گا اس کو تبے سے اتار کے تھوڑا سا کوٹ لیجئے پیس لیجئے اور ایک باکس میں کر کے رکھ دیجئے جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھے تو آپ کا وہ باکس جس میں کالا نمک ہے اور ایک باکس جس میں زیرہ ہے وہ ساتھ رکھ لیا کٹوری میں دہی نکالی ایک چھوٹکی آپ نے زیرہ ڈال لیا بھنا ہوا اس سے دہی کا ٹیس بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور جب آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا اتنی جلدی ڈائیجسٹ ہوگا کہ آپ کو کبھی کھانے کا بھاریپن لگے گا ہی نہیں کہ جیسے آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں رکھا ہوا ہے کھانا تھوڑا بھاریپن لگ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا کھانا فٹ آفٹ ڈائیجسٹ ہوگا دوپہر میں رات کو دہی نہیں لینے صرف آپ صبح لے سکتے ہیں ناشتے میں یا آپ دوپہر کو لے سکتے ہیں گرمیوں میں اور پانی آپ کو بہت زیادہ پینا ہے آپ کو چاڑ سے پانچ لیٹر پانی گرمیوں میں پینا ہے سردیوں میں کم سے کم دو لیٹر پانی پینا ہے روز اور یہ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائیے میں نے کیونکہ جب تک پانی باڈی کے اندر نہیں ہوگا تب تک نہ تو دوا سائی سے سرکولیٹ ہوگی اور کڈنی کو بھی بڑی مشکل ہوگی کام کرنے میں کڈنی کا کام ہوتا ہے خون سے گندگی کو الگ کرنا اور کلین کر کے بلڈ کو دوبارہ باڈی میں بھیجنا ہے تو اگر اور کڈنی کے لیے پانی بہت ضروری ہے اس کی صفائی کرنے کے لیے تو اگر ہم باڈی کا وہ فیلٹر ہے اگر ہم فیلٹر ہی صاف نہیں کریں گے فیلٹر چوک ہو جائے گا کڈنی کی پروبلم شروع ہو جائیں گی بلڈ کے اندر سے گندگی نہیں نکلے گی اور تھکان بھی رہے گی تبید بھی خراب رہے گی دوہ بھی کام نہیں کرے گی خون بھی نہیں بنے گا باڈی کے اندر بہت مشکل ہو جاتی ہے اس لئے پانی ضرور پینا ہے اور اگر کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اکثر اگر آپ کا بھی یہ سوال ہے کہ سر اگر ہم زیادہ پانی پیائیں گے تو زیادہ چپ چپا پانی نکلے گا دھات زیادہ نکلے گی کترے زیادہ آئیں گے ہمیں اور ویکنس آئے گی تو اگر آپ صحیح دوہ لے رہے ہیں تو آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو دوا مسانے کی گرمی کو ختم کرتی ہے مسانے میں سے یعنی جو گرمی سٹور ہو چکی ہے پہلے اس کو نکالتی ہے تو آپ کو بلکل پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے ساری گرمی جو بھی گرمی ہے وہ پشاب میں نکلے گی تو پشاب کے لیے آپ کو پانی زیادہ پینے نہیں پینے گے پانی زیادہ ٹوائلٹ نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو گرمی پھر بھی اندر ہی پڑی رہے گی آپ کتنی بھی دوا کھا لیں تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے تو پہلا پوائنٹ پیٹ دوسرا پوائنٹ پانی زیادہ پینا ہے اور تیسرا پوائنٹ بتا چکا ہوں فروٹس آپ کو ضرور کھانے ہیں ان تین چیزوں کا آپ دھیان رکھئے آپ جو بھی دوا کھا رہے ہیں بہت اچھے سے کام کرے گی دوا کھانے میں یا دوا کی چوئیس کرنے میں کہ کون سی کھاؤں کون سی دوا لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے تو دو پوائنٹس ہیں ان کا دھیان رکھیں آپ پہلا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ کو چپ چپ پانی دھات کے پریشانی ہے تو کیا تناو بھی کم ہو گیا ہے اگر تناو بہت کم ہو گیا ہے تو میں نے دوا بتائی تھی سیمن فورٹ جس کا بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے جن کو تناو کے کمی ہے چپ چپ پانی آتا ہے نسوں میں کمزوری آگئی ہے لنک کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہے ان کے لیے سیمن فورٹ کا بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے باقی کمینٹ سیکشن میں اپنا کوئی بھی سوال ہے وہ کمینٹ کریے کمینٹ میں لکھئے اس ویڈیو کے نیچے بتائیے کہ میرے ساتھ میں یہ پریشانی ہے اتنے ٹائم سے ہے جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے تب تک بڑا مشکل ہے اس پریشانی سے نکلنا صرف ویڈیو دیکھ لی اس سے آپ کو نولیج ملگی اچھی بات ہے لیکن جب تک اور چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گے تب تک بڑا مشکل ہو جاتا ہے صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ ملنا بہتر یہ ہے کہ ایک بار کال کر کے ڈسکس کرلیں زیادہ اچھا ہے اور آسانی ہو جائے گی اور دوسری بات آپ کا من بھی ہلکا ہوگا کیونکہ یہ پریشانی کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کسی سے نہیں کر پاتے ڈسکس کہ اس کو بتا دیں گے تو یہ مزاکڑ آئے گا دوستوں سے نہیں بتا سکتے ڈھر والوں سے نہیں بتا سکتے ڈھرشتداروں سے نہیں بتا سکتے کس سے بتایا تو اس لیے آپ کال کریں پریشانی ڈسکس کریں من ہلکا کریں اور صحیح گائی ڈنس آپ کو مل جائے وہ سب سے اچھی چیز ہے یہ ویڈیو اپنے گروپ میں بھی آپ ڈالیں جو بھی آپ کے فرینڈ سرکل ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں کسی کوئی پریشانی ہو جو بتانا نہ چاہتا ہو بلکل آپ کا قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ یہ پریشانی ہو کیونکہ یہ پریشانی بہت کومن ہو گئی ہے یہ کومن تب سے ہوئی ہے جب سے انٹرنیٹ فری ہوا ہے تو اس میں ویڈیوز لوگوں نے زیادہ دیکھنی شروع کر دیں اس پر ایڈلٹ کنٹینٹ آنا شروع ہو گیا لوگوں نے زیادہ ویڈیوز دیکھیں اس کی وجہ سے انہوں نے ہس میتھن شروع کر دیا ہے اس سے لوگ نسی کی پروبلم ہونی شروع ہو گئی نسوں میں کمزوری شروع ہو گئی ویر بلکل پتلا ہو گیا تناہوں بلکل کم ہو گیا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا دوست آپ کے گروپ میں ہو جس کے ساتھ بھی یہی پریشانی ہو آپ صرف ویڈیو شیئر کر دیں وہ دیکھ لیں گے اگر پریشانی ہوگی تو کم سے ان کو تھوڑی نولیج مل جائے گی ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں اگر کچھ چیز ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دوبارہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے دیکھیں اور ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیں اور یہ ویڈیو کے لاس میں میں نے پچھلی ویڈیو کو ڈال رکھا ہے اس ویڈیو کے لاس میں اس کا وہ بلوک آ جائے گا سکرین پر اس میں بتا رکھا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا ہے جب آپ کی دوائیں چل رہی ہو یا ٹریٹمنٹ آپ کا آئر ویڈک ٹریٹمنٹ چل رہا ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ information میں ڈھونڈ کر لاتا ہوں بہت ساری observations ہوتی ہیں آپ جیسے دوستوں سے یہ ساری information آتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس طرح کی ویڈیوز جب اور آئیں گی تو سب سے پہلے آپ کو notification ملے گا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نیکس ویڈیو آگئی ہے پسند آئیے ویڈیو تو بالکل لائک کر سکتے ہیں پسند نہیں آئیے بلکل لائک مات کریے کومنٹ میں بتائیے کہ کیا چیز اچھی نہیں لگی ہے اور اگر کچھ واقعی میں پسند آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں یہ چیز اچھی لگی تو اس سے تھوڑی سی اور ہمیں انرجی اوڑ جا ملتی ہے کہ ہم آپ کے لئے اور نئی information لائیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پریشانی سے جو بھی لڑ رہا ہے جو بھی fighter ہے جس کے ساتھ میں یہ پریشانی ہے اور اس وقت اس کو اس کے بارے میں نہیں پتاتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو کم سے کم اب وہ پریشانی اس کی دور ہو تاکہ اس کے آنے والی زندگی بہتر ہو اور وہ خوب خوش رہے زندگی میں مستی کریں مزے کریں اور کوئی اس طرح کی پریشانی نہ ہو یا فیزیکل یا مینٹل دماغی طور پر بھی فٹ رہے فیزیکلی بھی فٹ رہے اور امنا جیون بہت اچھے سے گزارے تو یہی ہم چاہتے ہیں یہی اپنی امید ہے اور